سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیوں نہ سزادی مولا علی نے یہ بڑا سوال ناسمیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے ہم نواسب سے الٹا یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تو آپ کے بھی خلیفہ تھے آپ نے کب انکار کیا حضرت علی کا آپ بھی تو ہمیں بتائیے کہ آپ کے خلیفہ نے کیا اقدام کیا ہے صرف مولا علی ہمارے خلیفہ نہیں ہے ہم تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو کچھ ارشاد فرمائی ہے خلیفہ راشد تو آپ بھی مانتے ہیں آپ بھی تو ہمیں بتائیے نا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنے خلیفہ کی طرف سے کیا ایکسکیوز دیا ہے ہمیں اور وہ ایکسکیوز حضرت معاویہ کو پتا تھا آپ کو آج پتا ہے ان کو نہیں پتا ہے دیکھئے امیر المومنین نے یہی کہا تھا سب سے پہلے کہ سب سے پہلے میری خلافت جو ہے منقد ہو چکی ہے چند ایک افراد جو سمجھتے ہیں کہ منقد نہیں یہ میری عدالت میں مقدمہ لائیں اس کو مولانا مودودی نے بڑے احسن انداز سے خلافت و ملوکیت میں بیان کیا اس کتاب کو مولوی صاحبان نے اپنی بھینٹ چڑھا دیا علماء اقرام جو ہیں ان کو چاہیے تھا اس کو پڑھتے اس کے اندر قانونی پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آیا خلیفہ تھے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا قاتلین کو پکڑنے کا جواز تھا یا نہیں تھا یہ بعد میں ہم کریں گے پہلے یہ ہمیں بتائیں آیا علی خلیفہ تھے اور اگر خلیفہ نہیں تھے تو مطالبہ قصاص کس سے کیا جا رہا تھا جا کر خلیفہ سے مطالبہ قصاص کریں اگر وہ خلیفہ تھے تو پھر ان سے مطالبہ قصاص کرنے کا قانونی پہلو کیا تھا کہ ان کو تسلیم کرنے کے بعد ان کی عدالت میں آیا جاتا تو دونوں طریقوں سے کچھ نہیں ہوا پھر ہم یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کی پرٹیکشن کرتے تھے آپ یہ بتائیں کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں اس کا مطلب صحابی سے گلتی ہوئی ہے ہمارا اور آپ کا یہی ایک بات ہے کہ امکان خطا اور صدور خطا آیا صحابہ سے ممکن تھا یا ہوا ہے کہ نہیں ہے وقوع اور امکان کی اس بحث کے اندر پہلے نکھاری ہے تو صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا وہ صحابی بھی ہیں یہ نہیں آپ حضرت معاویہ کا دفاع تو کرنے پر آ جاتے علی کا دفاع کون کرے گا نواصب بتائیں نا اب ان کا اندر کا بات ہی نکلے گا باہر کہ جب حضرت علی کا دفاع یہ نہیں کر پائیں گے یہی اعتراض ان کے ادھر بھی آتے ہیں یہی ادھر بھی آتے ہیں تو حضرت علی نے قاتلین عثمان کو کسی نے نومینیٹ نہیں کیا ہاں بسرا کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے اور وہ چھ ہزار لوگ تھے اور ان کا کساس ہم سے لو جو حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی کساس نہیں لیا اور جنگ حضرت علی سے لیا جن کو دعویٰ تھا ان لوگوں کو اور یہ بھی ہم پوچھتے ہیں کہ قاتلین کا لفظ جب یہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے وہ لوگ جو جتنے فتنے اور فساد میں تھے وہ سارے یا ایک فرد جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا آپ اس ایک فرد کو پکڑیے معاونین قاتلین اور ہیں اور جو قتل کرنے والا آدمی ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آدمی ہمیں نومینیٹ کریں جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس وقت انہیں شہید کیا ہے تلوار کے ذریعے سے یا نیزوں کے ذریعے سے آپ عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کو نکال کر دیکھیں جا کے تحزیب میں یہ پڑھیں کہ وہ کون صاحب ہیں جس کا بھی یہ نام لیں گے قاتلین کا دیکھیں وہ تو اپنے دور کے تابعین تھے انہوں نے تو صاحبہ کی زیارت کی ہوئی تھی تو قاتل پہلے تابع بنا ہوگا جی جی انہوں نے تو صاحبہ کی زیارت حالت اسلام میں کی ہے اور حالت اسلام میں صاحبہ کی زیارت کرنے والے تابعین اور صاحبہ کے درمیان میں یہ جب باتیں کرتے ہیں ہیں اتنی نور تک لے جاتے ہیں تو پھر باتیں سمجھ نہیں چاہیے نا کہ کنوں نے کن کو شہید کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ قاتلین عثمان پکڑنے والے یہ نومینیٹ کریں پھر ہم ان کو بتائیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو قاتلین پکڑے تھے ان پر کیا مقدمہ چلایا کیا ان پر تحقیق کی ان کو ڈائریکٹ سزائیں دیں وہ کون تھے اور وہ کتنی دیر میں پکڑے گئے کتنے سالوں تک ان کو پکڑتے رہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی ان پر کچھ واضح کریں